کہ کوشش کرنا ہے یہ میں کیوں کر رہا ہوں کوشش کرنا ہے بار بار اس لیے کہ کوشش نہیں کریں گا بلیں گا ہم توقع کر رہے اللہ پر تو اور اس گھر پہ نہیں آنے والا دستگ لے کر حدیث میں کیا ہے اگر تم ویسا توقع کرو بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں شام بھر پیٹ آتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں ویسی دیں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے پرندے کیا کرتے ہیں حدیث میں توڑی پرندے اپنے گھنسلیں بیٹھ کے توقع کرتے ہیں پرندے توقع کر کے اپنے گھنسلوں سے نکلتے ہیں حدیث میں الفاظ ہے نکلتے ہیں تو نکلونا اپنے گھروں سے توقع کر کے اللہ پر عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے مدینہ پہنچتے ہیں ان کے معاقات کر دی گئی بھائی چارہ باندھیے گئے ایک صحابی سے انہوں نے کہا کہ ہافا پورا میں بات لے تو عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات تو ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاقات باندھیے میں لے سکتا ہوں لیکن میں لینا پسند نہیں کرتا ہوں بزار کا راستہ بتا دیجئے پرندے نکلتے ہیں توقع کر کے بزار کا راستہ بتا دیجئے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بتا دیا بزار کا راستہ نکل گئے دن بھر محنت کی جا کر عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ بہت مالدار انسان نے مکہے کے جب مکہ چھوڑا سب کچھ رہ گیا وہیں مکہے والوں نے بولا جو یہاں کم آیا ہے ہی چھوڑ کے جانا ہے صحابہ خوش ہو کے بولے سب لے لو لیکن جانے دو سمجھیا تو سب کچھ چھوڑ کے آگے تو وہاں آگے تو ملینر بلینر ہے اپنے شہر کیا لیکن اب کیا ہے کیا کوئی جاتے کسی بڑے سیٹنے بولا ہوں گا آئیے بزنس سمال لیجئے جا کر محنت مزدوری ہمالی کی ہوں گی سامان اٹھائے ہوں گا بزار میں جاتے کیا چیز کی ضرورتیں پہلی ایک عام انسان جس کا کچھ نہیں نا جان ہے نا پہچان ہے ایک نئی بستی میں آیا اپنے شہر کو چھوڑ کر جاتے کیا کام ملے گا اس کو سب سے پہلے یہ گاڑی کھڑی بھی دکھری آپ کی دودھوں کیا اس کو آپ کا سامان شروعات تو ایسی ہوں گے فوراں پہنچ گئے میں نے شروع کر دی شرمائے نہیں کہ کیا کروں کیسا میں تو اتنا بڑا مالدار تھا کچھ نہیں نتیجہ شام واپس آئے پنیر اور کھجور لے کر مطلب اس دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا تھا پنیر اور کھجور سمجھ رہا عربوں میں غزائیت کے معاملے میں یہ ساری چیزیں مشہور معروف تھی یاد رکھیں جو عموما ہندوستان میں آج بھی ہم لوگ نہیں ہم ہم پاس روٹی اور سالن والا سسٹم ہے وہاں مختلف چیزیں صرف گوش کھاتے تھے یا صرف پنیر اور کھجور اس طرح کی یا صرف چاول تو صرف چاول سمجھا یا روٹی تو صرف روٹی تیل میں ڈبا کر ٹھیک ہے تو بہر یاد پنیر کھجور ان کے لئے پورا کھانا غزائیت تھے کھانا لالیا ہوا توقل نکلے کوشش یہ نہیں کہا کہ میری معاقات ہوگی تم سے اب توقل کر کے گھر میں رہتا ہوں دیکھتے ہوں کیسا رزقاتا ہے پرندے جیسا توقل کرتے ہیں صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں نکلنا ہے آپ کو بھی